اتراخن کے پہاڑی علاقوں میں ہو رہی برفواری اور بارش سے پورا پردیش سریت لہر کے پرکوپ میں ہے پردیش کی اونچائے والے علاقوں میں بھاری برفواری جاری ہے پہاڑوں میں ہو رہی برفواری اور بارش سے پورے پردیش میں تھنڈ کا آہاکار ہے تھٹھٹرن بڑھ چکی ہے تاپمار میں بھاری قرآور درج کی جاری ہے پہاڑ اور کئی جگہوں پر چاندی جیسی سفید برف بچھی ہوئی ہے سمودر تل سے ساڑھے گیارہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر بسے بابا کدار کے مندر کدارنات میں شیت کال کی پہلی برفواری سے موسم برفانی ہو گیا ہے پورا بدرینا دھام برف کی سفید چادر اڑے ہوئے ہے لگاتار برفواری ہونے سے یہاں تین فیٹ سے زیادہ برف جم گئی ہے وہی مائنس آتھ ڈگری تک گر چکا تاپمار شریر کو کپانے لگا ہے شریف کیدانہ دھام میں آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار برف باری چل رہی ہے اور یہاں برف باری کل سام سے اور رات بھر سے چل رہی ہے ابھی تک دو سے ڈائی فیٹ برف ہو چکی ہے جس کے قارن تاپمار بھی مائنس آتھ ڈگری جا چکا ہے سو بھاگے سے آج اتنی برف یہاں پر پڑی ہے چاروں طرف منوحاری درشے ہیں چاروں طرف برف ہیں اور ہم انجوائی کر رہے ہیں یہاں پر اور میں سبھی لوگوں سے کو بولنا چاہوں گا کہ وہ گنگوٹری دھام میں آئے اور یہاں تاپ پرکرتک سوندھر کو نیہا رہے ہیں اور اس کا آنم بابا کدارنا دھام میں بھی پچھلے دو دنوں سے لگاتار برف باری چلاری ہے جس کے وجہ سے کدارنا دھام میں چل رہے سبھی پنن نرمان کار چھپ پڑے ہیں کدارنا دھام میں پولیس کے جوانوں کے علاوہ کاریدائی سنستاؤں کے مزدور رہ رہے ہیں لیکن انہیں برباری کے بعد تھنڈ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سے آگے گر بات کر لیں قریب ویک بھر کی جو ہے تو اب اس میں آگے موسم قریب قریب ڈرائی رہنے والا رین فول ایکٹیوٹی ہے سنو فول ایکٹیوٹی کل سے آگے اب نہیں ہے کل سے آن وارڈم دیکھیں گے تو نہیں ہے آج ہی تک جو ایکٹیوٹی وہ ہے اور آج بھی جو ایکٹیوٹی ہے خاص کر اندر کے ڈشٹی کے یا پھر جو کماؤ ریجن ہے وہاں پہ زیادہ ہے گڑوال ریجن میں وہ کم ہو جائے گی لیکن ہاں اندر کے ڈشٹی گڑوال ریجن کے بیجو ہے تو ان میں پڑے گی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں چماؤ دی ہے چہرودر پری آگے اترکاشی تو ان میں تو رہے گی تھوڑی ایک کیونکہ آج بھی مسوری کے پاس پریٹن نگری دھنولٹی سرکنڈا سہت ناک ٹبا میں دیر رات سے رکرک کر برفباری اور بارش سے دھنڈ کا پرکو پڑ گیا ہے وہیں برفباری ہونے سے ستاری بیعپاریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں بہت زیادہ دو تین دن سے یہاں پہ اتنا موسم خراب ہو رکھا ہے گھر کے کاموں میں ہمیں اتنی دکھت ہو رہی ہے پانی اتنا تھنڈا ہے بچوں کو سکول بھیجنے میں آج کل فائنل اگزام چل رہے ہیں بچوں کو سکول بھیجنا پڑھانا بہت دکھت پریشانی ہو رہی ہے بچوں کو چھوڑنے لے جانے میں بچوں کے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں لکھنے میں اس میں بہت زیادہ دکھتہ پریشانی ہو رہی ہے پہاڑوں پر ہو رہی یہ برباری تو مہز ابھی شروعات ہے موسم بھیبھا کی مانے تو بھاری برباری کا سلسلہ یوں ہی جواری رہے گا اتناکہنڈ سے راو شباد والی کی ریپورٹ خبریمی تک موسیقی